اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا محصبان سباہ مدیشی ناظرین آج کے ویلٹن میں بھی کچھ اہم موضوعات پر بات کریں گے دیکھر خبروں کے لئے لاغن کیجئے www.greatercashmate.com ناظرین پورے دو سالوں کے بعد شب قدر کی تقریبات مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئیں وادی میں سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منقض ہوئی جہاں لاکھوں فرزندان توقید رات بار عبادات میں مخور رہے اگرچہ قدیم جامعہ مسجد نوہٹا میں قدگن رہی تاہم وادی کی دیگر خانکہوں اور مساجد میں شب خوانی کی رخ پرور اجتماعات منقض ہوئے رات بار شب خوانی کے بعد آج ماہ رمضان المبارک کے اس الودائی جمعہ یعنی جمعہ تلودہ کے موقع پر پوری کشمیر وادی میں عظیم و شان اجتماعات منقض ہوئے اس دوران فرزندان توقید نے نماز ادا کی سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منقض ہوئی جہاں خزاروں کی تعداد میں مرد و زن نے نماز ادا کی اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا وادی کی دیگر مساجد اور حانکہوں میں بھی جنمت الودا کی مناسبت سے بڑے بڑے اجتماعات کی صورت نماز ادا کی گئی اچھا ہوا کہ آج ہم نے نماز ادا کی لوگوں کی تعداد بہت کثیر تھی اور انتظامیاں بھی بہت اچھی تھی اچھی طرح سے ہم نے نماز ادا کی دعا کی سلامتی کشمیر سلامت رہے یہاں کی لوگ سلامت رہے اور میں بالخصوص یوت کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارے انسیسر پلیس ہیں وہاں پہ وزیٹ کرے وہاں آیا کرے کیونکہ ہمیں جو بھی ملا ہے انہی کے یہاں سے ملا ہے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے دیا جو ہمارے انسیسر پلیس ہیں یہاں ہی سے ہم کو سب کچھ ملا ادھر مہبر پالیمان اور ریشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی جمعہ تلویدہ کے موقع پر درگاہ حضرت پل میں حاضری دی اور نماز ادا کی ان کے ہمراہ پاتی کے دیگر لیٹران وکار کنان بھی تھے ناظرین اس مبارک موقع پر آج شہر خاص میں تاریخی جمعہ مسجد کے ممبر و محراب خاموش رہے کیونکہ حکام نے یہاں شب قدر اور جمعہ تلویدہ کے اجتماعات کی اجازت نہیں دی تھی انجمن عقاف نے بدھ کو اس کی اطلاع دی تھی کہ حکام نے شب قدر اور جمعہ تلویدہ کی تقریبات کے لیے جمعہ مسجد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران لوگوں میں حکام کے اس قدم کے خلاف سخت ناراض کی پائی گئی ادھر وستی زلہ بڑگام میں آج عالمی یوم قدس کے موقع پر ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں سینکنوں افراد نے شرکت کی ریلی کے دوران فلسطینیوں کی حمایت اور امریکہ اسرائیل اور ان کے اتخادیوں کے خلاف نارے لگائے گئے ناظرین عمر عبداللہ کے خالیہ بیان جس میں انہوں نے گبکار کے سبی اتخادیوں کو مل کر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کا مشفرہ دیا تھا پر آج محبوبہ مفتی کا ردعمل سامنے آیا ہے جہاں ناظرین جمع کشمیر کی صابق وزیراعلا اور پی ڈی پی صادر محبوبہ مفتی نے کہا کہ یقینا ہمیں مل کر الیکشن لڑنا ہوگا انہوں نے کہا کہ الیکشن ہی نہیں بلکہ ہمیں تمام لڑائیاں مل کر اگٹھے لڑنا ہوں گی تو ایسے میں ہم لوگوں کا اکٹھا ہونا خالی الیکشن کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو پی اے جی ڈی ہے یہ ایک بڑے مقصد کے لئے اکٹھا ہوا ہے الیکشن بھی اس میں ایک پارٹ بنتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز کے لئے اکٹھا خالی الیکشن کے لئے نہیں بلکہ ہر چیز کے لئے مل کے اکٹھا ہم نے اس وقت جو آن سلوٹ ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے جلہ راجوری کے نوشہرہ میں آج ہندو سنگٹھن نے نارا بازی کرتے ہوئے گزرال چوک میں دھرنا دیا اور شہرہ کو ایک گھنٹے تک بلک کیے رکھا ان کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کا جھنڈا جلانے والے افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے یاد رہے کہ دو دن پہلے اسپطال کی چھت پتی رنگا جھنڈا جھنڈا ہوا پایا گیا تھا جس کے بعد پولیس نے معاملہ درس کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی نیشل کانفرنس کے سینر لیڈر اور سابق وزیر نظیر احمد گریزی نے آج بجلی کے آنکھ میں چولی اور ریشہ خردنوش کی قیمتوں میں خوئی اضافے کی وجہ سے لیفٹینر گورنر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عام لوگوں کی کمر تو توڑ کر رکھتی ہے جبکہ بجلی کا بہران ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں رمضان کا مینہ منایا جا رہا ہے اور رمضان کے مینے میں جمع کشمیر کی جہاں تک بات کرے تو فسٹیولز پر یا دیوالی ہو عید ہو رمضان ہو ان میں پاور کٹس کبھی نہیں رہتی تھی آج آپ دیکھیں گے کہ صبح جو ہی اٹھتے ہیں جو گاؤں سے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ صبح سہری کے وقت پاور لیا جاتا ہے پھر افتاری کے وقت پاور نہیں ہوتا ہے جو ایسنشل دو ٹائمز ہے جہاں افتار اور سہری کے ٹائم پاور ہونا چاہے وہ ہے نہیں جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی آپ سوچ دیجئے کہ جو روپیہ پانچ سہزار کماتا ہے جو ڈیڈی ویج ہے جو دن میں جا کے روپیہ سو کماتا ہے یا دو سو کماتا ہے اور سہز بینے میں چہزار روپیہ کماتا ہے اگر اس کو تیل کا ایک کلو دائی سو تین سو روپیہ میں لینا پڑے اور پیاز کا کلو جو ہے وہ ساٹھ ستر روپیہ میں لینا پڑے تو کیسے گزارا ہوگا بہت مشکل دور ہے اور بہت مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کو کھانے کے لالے پڑے ہیں عام آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا ہے تو میری حکومت سے گزارش ہوگی کہ ایک تو مہنگائی پہ قدگن لگایا جائے اور دوسرا یہ پاور کائسس جو ہے اس کو ختم کیا جائے بہت الخلال چبلگام کلگام میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے لیے کلگام پولیس نے افطاری اور طعام کا انتظام کیا اس دوران جمع کشمیر پولیس نے ان یتیم بچوں کے ساتھ افطار کیا اور بات میں انہی کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوئے اس افطاری میں ایس ایس پی انتناک سندیب چکرورتی نے بھی حصہ دیا تو افطار کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتا دی جلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ بریدر کشمیر کی افیشل ویب سائٹ کے بیس ٹیاب ہے اور آپ اسے ہی ویڈیو فیس بوک انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھی زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹی ایمٹ اور ٹی جی اجازت موسیقی موسیقی